ملکر بھی نہ دیکھے گا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا اِعْتِيوَ الرَّسُولَ فَقَدَتَى اللَّهِ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّيْدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے ہم اور آپ نہائیت ہی عدب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں دل لگا کر درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیانا حبیبنا مولانا محمد مَعَدْنِ الْجُودِ وَالْكَرَمَّ مَنْ بَعِلِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمْ بَارِكُ وَسَلِّمْ صلی اللہ وسلم و سلاما علیك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضراتِ محترم آج ہم تمامی حضرات قابل مبارک باد ہیں کہ آج کی اس پاکیزہ بزمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی حسادت حاصل کیے ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں رب کے بارگاہ میں پروردگارِ عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں اور جس جائز مقصد کے لیے اس ملاد خانی کو رچائی گئی مولا تعالیٰ ان کے تمام دلی جائز تمناوں کو پوری فرماؤں حضراتِ محترم ابھی مجھ سے پیشتر آپ تمامی حضرات نے بڑی نصیحت آمیز گفتگو چند منٹ میں سمات فرمائی آپ چاہیں گے انشاءاللہ تو میرے بعد بھی آپ بہتر تقریر سمات کریں گے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا اللہ تعالیٰ ان محفلوں کے ذریعے ہم سب کی بکشش فرمائے حضراتِ محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجدِ نبوی میں میرے آقا تشریف فرما ہے مقدس صحابی رسول کا عظیم مجمع ہے اور مجمع صحابہ میں جب آقا تشریف فرما ہوتے تھے نا انجمنِ صحابہ میں جب آقا کی جلوہ گری ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے ستاروں کے مانند چاند چمک رہا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے حضور مفتی آزمِ ہندوسی کی مندر کشی کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں تُو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تُو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تُو ماہِ نبوت ہے اے جلوہِ جانانا حضراتِ محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صیرتِ پاک کا مطالعہ کریں حدیثِ نبی آپ پڑھیں آپ کو حساس ہوگا پتا چلے گا کہ آج ہم اور آپ جس معاشرے میں سانسے لے رہے جس معاشرے میں آج ہم اور آپ جی رہے ہیں جس طرح ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں آج ہم اور آپ کی زندگیاں آج ہم لوگوں کا معاشرہ ہم لوگوں کا گھر ہم لوگوں کا معاملہ ہم لوگوں کی زندگی کا ہر پہلو گناہوں میں دبا اور دھنسا جا رہا ہے آخر معاملہ وجہ کیا ہے مسلمانوں آج کوئی بھی ہو دنیا کا کیسا بھی ہو الا ما شاء اللہ اگر ہم اور آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اپنی قوم کا محاسبہ ہم کریں ہم اور آپ کو اس بات کا حساس ہوگا آج ہر عام و خاص گناہوں میں مبتلا ہے ہر پڑھا لکھا اور انپڑھ گناہوں میں ملونس نظر آ رہے ہیں آخر ہم اور آپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں احساس بھی ہم اور آپ کو ہوتا ہے مگر حضرات محترم آج ہماری اس قوم کا اور معاشرے کو دیکھو تو اس معاشرے میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے بینمادی اس معاشرے میں ملیں گے حضرات روضہ نہ رکھنے والے اس معاشرے میں ملیں گے شراب پینے والے اس معاشرے میں ملیں گے جوا کھیلنے والے اس معاشرے میں ملیں گے گنجیڑی بھنگیڑی اس معاشرے میں ملیں گے حضرات آج اس معاشرے کو کھنگھال کر دیکھو اس معاشرے کا اگر ہم اور آپ جائزہ لیں تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس معاشرے میں نہ ہو رہا ہو دندہارے چوریاں اس معاشرے میں ہو رہی ہیں حضرات ایمان پر دندہارے ڈانکہ ڈالا جاتا ہے اس معاشرے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرات آج ہم کس پلیٹ فارم پر جا کر اکٹھا ہو گئے ہیں آج ہم کہاں جا چکے ہیں اور کن راہوں کے ہم مسافر ہو چکے ہیں آؤ نبی کی حدیث پڑھتے ہیں آقا کا فرمان پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو اپنے نظروں کے سامنے لاتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم ہے مصطفیٰ جانِ رحمت مسجدِ نبوی میں تشریف فرما ہے صحابیِ رسول کا مجمع ہے انجمنِ صحابہ میں مصطفیٰ نے ایک دن ارشاد فرمایا اوہ لوگو اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہو کسے دیکھنا چاہتا ہو جنتی یاد رکھیں گے جنتی دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے جو اس معفل میں سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پیچھے بیٹھتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے اللہ اکبر جب صحابیِ رسول نے اتنا سنا تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے کون ایسا انسان ہے کون ایسا آدمی ہے جو سب سے پیچھے بیٹھتا ہے سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے غور کرنا شروع کیا ہم لوگوں نے دیکھنا شروع کیا وہ کون ایسا خوش نصیب آدمی ہے جس کے بارے میں آنکھا فرماتے ہیں اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو جو سب سے بعد میں آتا ہے سب سے پیچھے بیٹھتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن کا فرمان ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے غور کیا ہم لوگوں نے دیکھا کون ہیں جو سب سے بعد میں آتے ہیں اور سب سے پہلے بیٹھتے ہیں سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ایک صحابی کو ہم لوگوں نے دیکھا دوسرا دن آیا پھر نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے جو سب سے بعد میں آتا ہے سب سے پیچھے بیٹھتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دو دن تین دن ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عبداللہ حضرت عمر کے شہزادے ان کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تینوں دن بہت غور کیا ایک صحابی ہے جو مصطفیٰ کے مقدس صحابی ہے وہ سب سے بعد میں آتے ہیں اور سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں میں غور کرنے لگا سونچنے لگا آخر یہ کہاں رہتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن جب تیسرا دن آیا رہا کی بعد میں یہی آ رہے ہیں اور سب سے پہلے یہی جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے نکل میں ان کے پیچھے ہو لیا ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا جب جا کر کے ان کے گھر کے قریب پہنچا بالکل ان کا گھر قریب ہے آنے والا ہے ان کا گھر تو جب میں نے ان کے گھر کے قریب پہنچا وہ یعنی آگے آگے جا رہے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں محبت سے ہم نے سلام کیا السلام علیکم انہوں نے جواب دیا تو میں نے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو آپ کے گھر میں مہمان نہ ہو جاؤں کیا فرمایا اگر آپ چاہیں تو آپ کے گھر میں مہمان نہ ہو جاؤں نبی کے صحابی تھے جب مہمان سنے نا تو خوش ہو گئے مچل گئے یہ تو ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کھانا پکا رہتا ہے سوچتے مہمان چلا جائے تب کھائیں مگر وہ صحابی رسول تھے عاشق مصطفیٰ تھے مصطفیٰ کے وفادار تھے نبی سے پیار کرتے تھے نبی سے فقط مصطفیٰ سے جھوٹا محبت کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ نبی سے پیار کرتے تھے تو مصطفیٰ کے فرمان سے پیار کرتے تھے نبی کے ہر ہر قول سے پیار کرتے تھے نبی کے ہر ہر فیل سے پیار کرتے تھے اللہ innate pro میرے آقا علیہ الصلاة و التسلیم نے جب ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے ان مقدس صحابی سے عرض کیا ان سے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ کے گھر میں مہمان نہ ہو جاؤ انہوں نے کہا عمر کے بیٹے عبداللہ یہ ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہمارے گھر مہمان ہو رہے ہیں ہماری خوش نصیبی اللہ کا کرم میں خوش نصیب ہوں کہ آپ ہمارے گھر مہمان ہو رہے ہیں اللہ، جب اتنا سنا نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہتے ہیں میں چلا گیا جا کر کے پہنچا وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کہتے ہیں ان کے گھر پہنچا شام کا وقت تھا عشاء کی نمات پڑھی گئی نمات پڑھنے کے بعد میں کھانا کھایا گیا کھانا کھانے کے بعد میں ہم دونوں لیٹ گئے اب جب دونوں لیٹے تو دونوں لیٹ کر کے سو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی عشاء کی نمات پڑھ کر کے سو گئے مگر عبداللہ کہتے ہیں میں رات بھر نہ سویا میں رات بھر کروٹے بدلتا رہا یہ سوچتا رہا کہ اگر سو جاؤں تو ہو نہ ہو یہ نجانے کب اٹھ کر کے کون سے عبادت کرتا ہو نجانے کوئی نمات پڑھتا ہو یا تسبیح کرتا ہو یا رب کے عبادت کر لیتا ہو خدا کی بارگاہ میں کوئی ایسا سر جھکاتا ہو جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ہو کہ یہ جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لیں جو سب سے بعد میں آتے ہیں سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں کوئی ہو سکتا ہے ایسی عبادت کرتے ہو ہو سکتا ہے کوئی نمات پڑھتے ہو ہو سکتا ہے کوئی عبادت کرتے ہو ہو سکتا ہے کوئی تسبیح پڑھتے ہو حضرت عبداللہ کرتے ہیں میں اس کشمکش میں رات بھر نہ سویا کہ نہ جانے کون سی عبادت کب کر لیں نہ جانے کون سی نمات کب پڑھ لیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں رات بھر نہ سویا جب تحجد کا وقت آیا تو وہ صحابی رسول آئے میرے پاس میرے پاس آئے اور مجھے جھوڑا جگہ آیا اوہ بھائی عبداللہ اٹھو تحجد کا وقت ہو گیا ہے تحجد کی نماز پڑھ لیتے حضرات ہمیں فرض نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ہم اور آپ کو فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے وہ نبی کے مصطفیٰ کے چاہنے والے تھے وفادار نبی تھے مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے فقط محبت کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ محبت کی دلیل بھی تھی جو مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے وہ نبی کے ہر ہر فرمان سے پیار کرتے تھے اللہ ادبر حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جاگ ہی رہا تھا میں اٹھا اٹھنے کے بعد میں وضو کے لیے پانی انہوں نے مانگایا ہم دونوں نے وضو کیا اور جب وضو کرنے کے بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وضو کرنے کے بعد میں دونوں بیٹھ کرکے یعنی دونوں نماظیں تحجد پڑھی اور تحجد نماظ پڑھنے کے بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نماظ پڑھنے کے بعد میں مسلے پر بیٹھے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں رب کی وہدانیت بیان کر رہے ہیں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں تب تک نماظ فجر کا وقت ہو گیا جب نماظ فجر کا وقت ہوا نا تو نماظ فجر پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے ذریعہ معاش کے لیے یعنی کام کے لیے وہ کمانے کے لیے باہر گئے اللہ عبر کہتے ہیں میں انہی کے گھر رہا ایک دن میں نے ان کی عبادت دیکھی ہے دو دن میں نے عبادت دیکھی ہے دن میں وہ دن بھر کام کرتے تھے دوسرے کی مزدوری کرتے تھے دوسرے کے گھر پہ کام کرتے تھے شام کو آتے تھے مغرب کی نماز پڑھتے تھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے نمازیں عشاء کے بعد میں کھانا کھاتے تھے کھانا کھانے کے بعد میں سو جاتے تھے اور سو کر کے اٹھتے تھے تحجد کے وقت تحجد کی نماز پڑھتے فجر کی نماز پڑھتے ناشتہ کرتے پھر چلے جاتے حضرت عبداللہ کہتے ہیں ایک دن دو دن تین دن جب ہو گئے نا کتنے دن ہو گئے تین دن حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحابی اگر آپ اجازت دے تو میں جاؤں اگر آپ اجازت دے تو میں جاؤں اور جانتے ہیں مہمان کے عدد تین ہی دن ہونا چاہیے اب اس طرح نہ مہمانی میں جگ لگ جائے کہ لوگ پریشان ہو جائے بوجھ محسوس ہونے لگے اب کچھ کچھ مہمان تو ہیسا پڑھیں سب گھر کریا بیچ کے آتے ہیں چلو بس وہیں زندگی بسر کر لیتے ہیں ہیسا مہمانوں سے بچو حضرات وہ مہمانی ہوتے وہ تباہ کاریاں ہوتی ہیں عرض کرتے تین دن گزرے تھے تین دن کے بعد میں عرض کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں انہوں نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے عبداللہ وہ نبی کے مقدس صحابی وہ عمر کے بیٹے اگر آپ کیسا مناسب سمجھیں کہا ٹھیک ہے میں آج جانا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں اللہ اوپر وہ گھر سے نکلتے ہیں آکر کے بارگاہ نبی میں حادر ہوئے حادر ہونے کے بعد میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتے ہیں اوہ اللہ کے رسول اوہ میرے آقا میں نے آج اس کے بارے میں آپ نے تین دن مسلسل ارشاد فرمایا اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے جو سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے آقا میں نے اس کے عبادت دیکھی ہے مصطفیٰ اس کی نمات دیکھی ہے آقا میں نے اس کے ریادت دیکھی ہے آقا اس کی تسبیح و تحلیل کو ہم نے دیکھا اس کے رکو سجود کو ہم نے دیکھا اس کے قیام کو ہم نے دیکھا یا اللہ کے رسول ہم اس سے بہتر اور اس سے زیادہ عبادت ابو بکر صدیق کرتے ہیں عمر فاروق کرتے ہیں عثمانِ غنی کرتے ہیں مولا علی کرتے ہیں تمام صحابہ کو دیکھا مگر اس سے زیادہ مہنی عبادت کرتے دیکھا آقا وجہ کیا ہے جو آپ نے فرمایا اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھو جو سب سے بعد میں آتا ہے سب سے پیچھے بیٹھتا ہے سب سے پہلے چلا جاتا ہے کیا وجہ ہے اس سے بہتر نماز تو اب ابو بکر صدیق کے پاس ہے مگر میری آقا آج آپ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں رشاد فرمایا کہ جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں وہ ابو بکر کو دیکھ لے یہ اور بات ہے نبی نے ایک مجلس میں دس صحابی رسول کو مزدیں جنت سنا دیا ہے نا یہ اور بات ہے مگر وہاں کی جو بات ہے نبی کے حدیث و نبی کا فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ تمہیں کیسے پتا ارض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ نے جب سے ارشاد فرمایا نا تب سے میرے دل میں یہ جستجو یہ خیال آیا کہ نہ جانے کون سی عبادت کرتا ہو نہ جانے کون سی تسبیح پڑتا ہو جس کے بنا پر آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے اگر آقا تین دن اس کے گھر مہمان ہو گیا تین دن مہمان ہو گیا کیوں صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ نماد کیسی پڑتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لئے عبادت کیسی کرتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لئے وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوتا ہے وہ کون سی عبادت کرتا ہے اللہ وقت پر میرے آقا فرماتے ہیں تُو نے اس کی نمادیں دیکھ لی ہاں ہاں یا رسول اللہ دیکھ لیا اس کے تُو نے قیام کو دیکھا ہاں ہاں دیکھ لیا آقا اس کے رکو و سجود اور اس کے عبادت کو ہم نے دیکھ لیا اللہ کے رسول مسلح پر بیٹھ کر کے جو وہ تسبیح پڑھتے ہیں آقا اس تسبیح کو ہم نے سنا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام خدا کے بارگاہ میں جو عورادف و عظائف کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے سنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اب عبداللہ یہ بتا آخر تُو نے پایا کیا ارد کرتے ہیں آقا اس سے بہتر نماز اس سے بہتر عبادت اس سے زیادہ نماز ہیں ابو بکر صدیق کے پاس ہے عثمانِ غنی کے پاس ہے عمر فاروقِ آزم کے پاس ہے اللہ حبر نبی فرماتے ہیں پوچھا نہیں تھا کیا نبی نے فرمایا پوچھا نہیں تھا کون سے عبادت کرتے ہو کون سے نیک کام کرتے ہو ارد کرتے ہیں اللہ رکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو نہیں تھا تو نبی فرماتے جا ذرا پوچھ کر کیا کوئی ایسی عبادت کرتے ہو وہ گیا دل کے تختی پر ان کی جواب اور ان کی جملوں کو لکھ کر لے جانا مسلمان آج ہماری قوم میں یہ اتنی بربادیاں اور تباہکاریاں مچی ہیں وہ ہم ہو یا آپ ہو یا اہلِ ممبر ہو یا عام ہو علمہ ہو یا عام ہو اللہ ماشاء اللہ آجی کا دور اتنا خطرناک اور ایسا دور گدر رہا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نبی کا فرمان دیکھیں اللہ عبر اللہ کے رسول فرماتے پوچھا نہیں تھا عرض کرتے نا یا رسول اللہ نبی فرماتے ہیں جاؤ درہ پوچھ کر کے آؤ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں پہنچا صحابی رسول کے پاس پہنچا پہنچنے کے بعد میں میں نے محبت کے ساتھ سلام کیا سلام کرنے کے بعد میں عرض کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی درہا آپ یہ بتائیں کون سی نماز پڑھتے ہیں کون سی عبادت کرتے ہیں کئی سا سجدہ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کام پڑھتے ہیں کہاں ہوا کہاں نبی نے تین دن تک تمہارے بارے میں رشاد فرمایا ہے اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لیں جو سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے جو سب سے پیچھے بیٹھتا ہے سب سے پہلے چلا جاتا ہے آخر کون سی نماز پڑھتے ہو کون سی عبادت کرتے ہو کون سا آپ سجدہ کرتے ہو کون سی تسبیح پڑھتے ہو اللہ اکبر اتنا پوچھنا تھا جیسے عبداللہ پوچھتے ہیں نا تو وہ صحابی رونے لگے بلکہ بھی کہیں آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہاں عمر کے بیٹے عبداللہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں آپ نے میری نمازیں دیکھ لی ہیں آپ تین دن ہمارے گھر مہمان رہے دن بھر میں دریئے معاش کے لیے یعنی مزدوری کرتا ہوں کام کرتا ہوں شام کو گھر آتا ہوں بس جو نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں انہی نمازوں کو پڑھ لیتا ہوں رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ناشتہ کے بعد ہم کام کے لیے چلے جاتے ہیں اے عبداللہ کے اے عمر کے بیٹے آپ نے خوب دیکھا ہے آپ نے نمازیں دیکھ لی ہیں اللہ اکبر وہ پھر لوٹ کر آئے نبی کی بارگاہ میں آقا ہم پوچھ کر آئے ہیں یا رسول اللہ پوچھ کر آئے ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا کیا کہا عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ یا رسول اللہ علیہ السلام انہوں سے پوچھا تو جو ہم نے دیکھا تھا وہ نہیں انہوں نے بتایا نبی نے فرمایا پھر جا جاؤ پھر پوچھنا کوئی ایسا بھی عمل کرتے ہو کوئی نیک کام کرتے ہو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عمر کے بیٹے کہتے ہیں میں پھر گیا سلام کیا سلام کے بار میں پوچھا کوئی ایسا بھی عمل ہے کوئی ایسا بھی کام کرتے ہو جو رب کو پسند ہو کہا اے عبداللہ کے بیٹے عمر کے بیٹے عبداللہ اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کون سا ٹائم ہوتا ہے اللہ اکبر وہ رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں یا بار بار پوچھنے آ رہے ہیں کون سی عبادت بتا دوں یا کون سا کام بتا دوں یا کون سی نماز بتا دوں یا کون سی ریادت و عبادت بتا دوں کون سی تسبیح بتا دوں جو پڑھتا ہوں جو نمازیں میں پڑھتا ہوں تو نے دیکھا ہے جو میں تسبیح پڑھتا ہوں تو نے سنا ہے اب کون سی نماز بتا دوں کون سا اروضہ بتا دوں یا کون سی عبادت بتا دوں اللہ اکبر حضرت عبداللہ کہتے ہیں کوئی تو اچھا کام کرتا ہوگا جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جنتی دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی چلتا فرطہ جنتی تو اس صحابی کو دیکھ لے جو سب سے بعد میں محفل میں بیٹھتا ہے سب سے پہلے چلا جاتا ہے کچھ تو کرتا ہوگا تو رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ایک کام کرتا ہو پتہ نہیں وہ خدا کو کیسا ہے کس طرح ہے کہا بتاؤ وہ عمل وہ کام کیا ہے مسلمانوں یہ کام تم یاد کر کے لے جانا اور لکھ کر کے دل کی تختی پر لے جانا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں کون سا کام ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کہتے ہیں عبداللہ میں گھر سے جب باہر نکلتا ہوں گھر سے جب باہر نکلتا ہوں اور جب باہر نکلنے کے بعد میں میں دیکھتا ہوں ملاہدہ کرتا ہوں راستے سے گدرتا ہوں یا کسی میدان میں ہوں یا چوک چوراہوں پر ہوں یا کہیں بھی کسی بھی حالت میں رہوں سفر میں رہوں یا کہیں بھی رہوں اے عبداللہ جب میں کسی بھی حالت میں رہتا ہوں اگر گھر سے نکلتا ہوں وہ کیوں نہ گھر کے دروادے پر رہوں اے عبداللہ کیوں نہ گھر کے اندر رہوں کیوں نہ میں بادار میں رہوں کیوں نہ کام کرتا رہوں یعنی کسی بھی حالت میں رہوں عبداللہ جب میں یہ دیکھتا ہوں اور یہ سنتا ہوں کہ کوئی مومن کوئی مسلمان ترقی کرتا ہے بلندی حاصل کرتا ہے اونچائی حاصل کرتا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا بس فقط رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور ہاتھ اٹھا کر ارض کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں پروردگاران مولا تعالیٰ میرے بھائی ایمان والے بھائی مومن بھائی کو اور بلندی عطا فرما چاہتا ہوں کوئی مشکل ہے کوئی کام کو مشکل ہے بولنے میں مشکل ہے آپ کے سمجھنے میں تو مشکل نہیں ہے کام کیا کرتا ہوں کسی مسلمان کو جب اچائی ترقی پر جاتے دیکھتا ہوں وہدہ کوئی بڑا منصب حاصل کرتے دیکھتا ہوں تو بس دعا رب کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور ہاتھ اٹھا کر ارض کرتا ہوں بارے الہ میں پروردگاران یہ میرا ایمان والا بھائی ہے مولا تعالیٰ یہ مومن ہے پروردگاران اسے اور بلندی عطا فرما اور ترقی عطا فرما اور اچائی عطا فرما اور ترقی عطا فرما کہتے ہیں کہ بس فقط یہی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور کون سا عمل ہو سکتا ہے اللہ اکبر حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں میں بارگاہ نبی میں حادر ہوا حادر ہونے کے بعد میں عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان صحابی سے مل کر کے آیا ہوں نبی ارشاد فرماتے ہیں کیا پایا کیا بتایا انہوں کیا پایا انہیں کیسا پایا اور کیسا دیکھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نرد کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ان کی نمادت تو دیکھ لی تھی ان کی عبادت دیکھ لی تھی ان کا تقویٰ دیکھا تھا ان کی پاکیزگی دیکھ لی تھی مولا تعالیٰ ان کی تسبیح دیکھ لی تھی پروردگارہ میں نے اس کے ہر حالت کو دیکھا تھا مگر مولا آج انہوں نے ایک بات بتائی ہے نبی ارشاد فرماتے وہ کون سی بات ہے درہ بتاتو عبداللہ تو جب انہوں نے بتایا اللہ کے رسول ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں کسی مومن مسلمان کو بلندی پر چھتے دیکھتا ہوں اجائی حاصل کرتے دیکھتا ہوں ترقی پر جاتے دیکھتا ہوں تو نب خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں پروردگارہ یہ مومن ہے مولا ایمان والا ہے مسلمان ہے رب قدر ترقی کر رہا اللہ اسے اور ترقی عطا فرماؤ اسے اور ترقی عطا فرماؤ تو نبی ارشاد فرماتے عبداللہ کیا سمجھاتا ہوں انہیں اسے ارد کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو دعا ہر کوئی کرتا ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہر کوئی یہ دعا نہیں کرتا عام و خاص ہر کوئی اس بات کو یاد رکھیں نبی ارشاد فرماتے ہر کوئی یہ دعا نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تب یہ دعا کون کرتا ہے اگر ہر کوئی دعا نہیں کرتا تو کون کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دیکھو مصطفی ارشاد فرماتے ہیں نبی ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ اگر جس نے جو بھی مسلمان کے حق میں اپنے ایمان والے بھائی کے حق میں اپنے مومن بھائی کے حق میں اپنے ایمان والے یعنی ایمان والا جو ہے مسلمان کے ایمان والے کے حق میں اگر کوئی بلندی کے لیے ترقی کے لیے دعا کرتا ہے تو اے عبداللہ صلی وہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ تو وہ آدمی ہے جس کا سینہ بغض سے کھالی ہے جس کا سینہ حسد سے کھالی ہے جس کا سینہ کنہ سے کھالی ہے نبی فرماتے ہیں جس کا سینہ چلن سے کھالی ہے اللہ اسے بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا اللہ اسے بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا کس کو جس کے اندر جلن نہ ہو حسد نہ ہو بغض نہ ہو آج ہم کسی کی ترقی دیکھتے ہیں تو ٹانگ کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم کسی کو بڑھتے آگے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں آخر یہ آگے کیوں جا رہا ہے کسی کے گھر کے دروادے پر اگر ہم گاڑی کھڑی دیکھ لے تو سوچنے لگتے ہیں یہ اتنا پڑا ہو گیا گاڑی لاکر کے دروادے پر کھڑی کھڑی کر دیا حضرات ہم ترہ ترہ کی باتیں سوچنے لگتے ہیں کسی کے مکان کو دیکھ کر ہمیں جلن ہوتا ہے کسی کے گاڑی دیکھ کر ہمیں جلن ہوتا ہے کسی کے کاروبار کو دیکھ کر ہمیں جلن ہوتا ہے دکان زیادہ چلے تو ہمیں جلن ہو اگر کاروبار بہتر چلے تو ہمیں جلن ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں اوہ مسلمانوں کیا یہی نبی نے فرمایا تھا کیا نبی نے یہی فرمایا تھا اور یاد رکھیں یہ صرف عام نہیں ہے یہ عمام کی بات نہیں ہے بلکہ مسلمانوں یہ ہمارا قبیلہ بھی اس بات سے خالی نہیں ہے اس میں بھی بڑا برا معاملہ ہے میں بڑی محبت کے ساتھ ہوں